بلیک مامبا پر پھر بھی یہ اپنے شکار کو کیول ایک بار نہیں کاٹتا بلکہ لگاتار اس پر وار کرتا جاتا ہے اور اس کے وار کرنے کی سپیڈ الیکٹرک کرنٹ سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے جو انسان کے شریر کے اندر جاتے ہی اسے زندگی اور موت کے کگار پر کھڑا کر دیتی ہے پر آپ چندہ مت کیجئے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم نہ صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اس ساپ سے کیسے بچ سکتے ہیں بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر یہ ساپ کاٹ لے تو آپ زندہ کیسے ہو رہ سکتے ہیں اب ان سبھی چیزوں کو جاننے کیلئے بس ہمارے ساتھ ویڈیو کے بلکل انت تک اسی طرح بنے رہیے مان لیجیے آپ افریقہ میں سفاری کے لیے نکلے ہیں لیکن آپ کی ملاقات اس ساپ سے ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر آدھے سے زیادہ لوگ بھی ہوش ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا حل ہوگا سننے میں چیز جتنی ہی ڈراؤنی ہے آپ کو اتنی ہی زیادہ ہمت باندھ کر رکھنی ہے اور اسے ہلکے ملینے کی کوشش مت کرنا کیونکہ کیول افریقہ ہی نہیں بلکہ کئی بار بھارت میں بھی بلیک مامبا ساپ کے پائے جانے کی بات کہی جاتی ہے اس لئے خطرہ آپ کے اوپر بھی ہے اس خطرے سے بچنے کیلئے آپ کو ہر وہ چیز کرنی ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی ورنہ افریقہ کے اس سب سے زہریلے ساپ کے پرکوپ سے جلدی کوئی بچ نہیں پاتا ہے اور اگر آپ نے لاپروائی دکھائی تو اگلا نمبر آپ کا بھی ہو سکتا ہے 19 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے والے بلیک مامبا ساپ ایک ایوریج ہیومن کی سپیڈ سے زیادہ ہی تیز دوڑتے ہیں جہاں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو 5 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار تک نہیں پکڑ پاتے 2.4 میٹر کی لمبائی والے ساپ کئی بار 4.3 میٹر کی لمبائی تک پہن جاتے ہیں اور اگر آپ اپنے مزیدار افریقن ٹرپ میں ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کو وہاں سے صحیح سلامت زندہ لوٹ کر آنا ہے تو ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے دماغ میں بیٹھا کر رکھنی ہوگی سب سے پہلے کہ یہ ساپ اکیلے ہیں یا پھر گروپ میں گھوم رہے ہیں اور آپ بلیک مامبا کی زہر سے جتنی جلدی مر سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے بھلا ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں تو دوستوں کچھ لوگ ساپ کے زہر سے بعد میں اور پہلے ڈر سے مر جاتے ہیں کہ انہیں ساپ نے کاٹ لیا ہے اور ایسا واقعی میں ہوتا ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی پر کیا آپ جانتے ہیں دوہزار سترہ میں کینیا کی ایک مہلہ کے اوپر بلیک مامبا نے حملہ کر دیا تھا وہ اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوششیں کر رہی تھی لیکن بلیک مامبا لگاتار اسے اپنا شکار بنانے میں تلا ہوا تھا تین بار لگاتار اس مہلہ کو کاٹنے کے بعد بلیک مامبا کو وہاں سے نو دو گیارہ ہونا پڑا لیکن وہ مہلہ اتنے ادھر زہر کی وجہ سے تورنت بہوش ہو گئی حالانکہ خوش قسمتی سے اس مہلہ کے ساتھ جو میڈیکل ٹیم تھی ان کے پاس انٹی وینم تھا اس لئے تورنت مہلہ کو انٹی وینم دے دیا گیا اور اس کی جان بچ گئی پر اگر آپ کے پاس اس ٹائم انٹی وینم نہ ہو تو آپ خود کو بلیک مامبا کے اٹیک سے کیسے بچا سکتے ہیں یہ جاننا بہت دلچسپ ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ جب کبھی بھی اس طرح کے جنگل وغیرہ میں ایڈونچر کرنے جائیں تو خود کو ایسے پیک کر کے جائیں کہ ساپ کا زہر اتنی جلدی آپ کی شریر میں نہ پہنچ پائیں اب اس کے لئے آپ سب سے پہلے تو پورے کپڑے پہنیں یعنی کی پینٹ اور جینس وغیرہ جو آپ کے کپڑوں کو پوری طرح سے کور کر دے اور اس کے علاوہ اوپر آپ شرٹ اور جیکٹ پہنیں جو فل ہو یعنی کی آپ کی باڈی کور ہونی چاہیے ظاہر سے بات ہے آپ جنگل میں ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں گواہ کی بیچ پہ دھوپ سکنے تھوڑی جا رہے ہو کہ آپ کا چھا بنیان پہن کر گھومو گے ساتھی ساتھ ہائیکنگ شیوز پہننا نہ بھولیں اب آپ تو اپنی طرف سے تیار ہو گئے ہیں لیکن آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ بھی بنائے رکھنا ہے پھر چاہے وہ کورونا کال میں انسانوں سے ہو یا پھر جنگلوں میں جنگلی جانوروں اور سانپ وغیرہ سے خاص کر کے ایسے بلیک مامبا سانپ سے ورنہ اگر آپ تفری بازی میں انہیں چھیڑنے پہنچ گئے تو وشواس کیجئے آپ کو زندہ تو نہیں چھوڑیں گے جہاں بلیک مامبا کے زہر کا دو بوند ہی بیس منٹ میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوپر والے کے پاس پہنچا دے گا ایسے میں اگر آپ جنگلی علاقوں میں گھاس پھوس کے آس پاس چل رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ بلیک مامبا وہاں ہو سکتے ہیں اس لئے جب کبھی بھی آپ کو ہلکی سی بھی آواز سنائی دے آپ وہاں سے چپ چاپ 921 ہو جائیں کیونکہ ان سے لڑائی کرنا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے اور اگر یہ سانپ خود سے ہی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے چپ چاپ بھاگنے دے اور ہاں نٹنگ کی بازی میں یہ سانپ کچھ کم نہیں ہے جو اکثر اپنے شریر کو اکڑ کر یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی ہے ایسے میں اگر کوئی سانپ اس طرح دکھائی دے تو اس کے پاس جانے کی حمد بلکل بھی مت کرنا ورنہ موقع پاتے یہ کب آپ پر جھپٹا مار دے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا دوستو تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو بلیک مامبا کے چھپنے کی جگہ پتا ہونی چاہیے اصل میں خطرناک سانپ تھوڑے سے شرمیلے قسم کے ہوتے ہیں اس لئے انہیں لوگوں کے بیچ رہنا پسند نہیں ہوتا پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور یہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے میں خوش رہتے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں پسند کی کوئی ڈسٹرپ کرنے آ جائے جس کے چکر میں ادھکتر پتھروں کے بیچ آرام کرتے ہوئے مل جائیں گے یا پھر پیڑ وغیرہ کی لکڑیوں کے اندر خالی جگہ پا کر بھی وہ وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں ساتھی ساتھی نے گفہ اور اسی طرح کی خالی جگہ بڑی پسند ہے تو آپ جب کبھی بھی اس طرح کے علاقوں سے جائیں جہاں بلیک مامبہ آسانی سے چھپ کر رہ سکتے ہیں تو اس جگہ کے آس پاس بھی نہ بھٹ گئیں ہاں آپ کے لئے ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ وہ سانپ دن کے سمعے میں اپنا شکار کرتے ہیں اس لئے آپ انہیں اچھی طرح سے دیکھ پرک سکتے ہیں ہم نے دیکھنے پرکنے کی بات اس لئے کی ہے کیونکہ جنگل میں تو آپ کو تمام سانپ مل جائیں گے پر جب بات بلیک مامبہ کی ہوتی ہے تو ان کے موں کے اندر کا حصہ بلو اور بلیک ہوتا ہے لیکن ان کے جو بارڈی ہوتی ہے وہ براؤنش ہوتی ہے جس میں آپ کو گری کلر کی تھوڑی چھاپ دیکھنے کو ملے گی اگر ایسا کوئی سانپ آپ کو دکھے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بلیک مامبہ ہی ہے جس سے بچنے کی آپ کو ہر وہ ممکن کوشش کرنی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اپنے کپڑوں کو دھنگ سے پہننے کے ساتھ ساتھ خود کو ان سے دور رکھنے کے علاوہ ان کی تمام چھپنے والی جگہوں سے بھی دور رہنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان سب چیزوں کو اپنانے کے باوجود آپ کو بلیک مامبہ نے کاٹ لیا تو سب سے پہلے تو پینک ہونا بند کیجئے اکثر لوگ گھبرانا شروع کر دیتے ہیں جس کاران ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور زہر خون میں مکس ہو کر بہت تیزی سے شریف میں پھیلنے لگتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آپ جتنا شانت رکھوگے اتنا اچھا ہے حالانکہ شانت رکھنے کے لیے آپ کو پانی یا کسی بھی کھانے والی چیز کا سیون نہیں کرنا آپ لمبی لمبی سانسے لے کر اپنے آپ کو شانت رکھ سکتے ہیں اگر بلیک مامبہ کسی اور کو بھی اپنا شکار بنا لے تو آپ اسے شانت رہنے کے لیے کہیے اور اس کے شریر میں جتنے بھی ٹائٹ کپڑے اور جویلری وغیرہ ہے ان سب کو نکال دیجئے یہاں تک کہ جوتے بھی نکال دیجئے اس کا شریر پوری طرح سے ہلکا ہونا چاہیے ورنہ اگر کہیں پر بھی بلڈ رک گیا تو زہر اس جگہ کو بہت بری طرح سے انفیکٹ کر دے گا یہاں تک کہ شریر کے اس حصے کو کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے اپنے آپ کو شانت رکھتے ہوئے بینا گھبرائے ڈاکٹر کے پاس آپ کو بیس منٹ کے اندر پہنچ جانا ہے جی ہاں بیس منٹ ٹائم بھلے ہی آپ کو کم لگے لیکن اس ٹائم کے بارے میں آپ کو تب سوچنا چاہیے جب آپ بلیک مامبا جیسے خطرناک سامپ کے سمپرک میں آ رہے تھے اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ بلیک مامبا کی زہر کا انٹیڈوٹ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے یا پھر جلد سے جلد ہسپٹل پہنچنا ہے ورنہ بیس منٹ کے بعد یہ زہر آپ کے شریر میں اتنا بھیانک طریقے سے پھیلے گا کہ انٹیڈوٹ بھی کچھ نہیں کر پائے گا ہمیں پورا وشواس ہے اگر آپ افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ اس خطرناک سامپ کے زہر کا توڑ بھی لے کر جائیں گے اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو ماف کیجئے گا اس سے زیادہ بے وکوف شاید ہی کوئی ہوگا باقی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اور اسی طرح ایک انٹرسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے اپنے ہوسٹ و دوست سامپ کے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولا ہے